بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم اس سیریز میں ہم پرابلم سولو کر رہے ہیں تو آج کا پرابلم بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیکھتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے جی پرووڈ ایٹ 5 ڈیوائیڈ 3 ریس ٹو پاور 3 این پلاس 1 اور پلاس 2 ریس ٹو پاور این پلاس 1 اور اس میں بھی ہم n لیں گے greater than equal to 1 means پہلے 1 پہ چیک کریں گے پھر k اور then k پلاس 1 کے لیے اس کو بھی ہم mathematical induction method سے پرووڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی we use mathematical induction method to prove the result جی سٹوڈینٹس تو اس میں ہمارے پاس جو given ہے statement وہ write کرتے ہیں given statement is کیا ہے 5 ڈیوائیڈس 3 ریس ٹو پاور 3 این پلاس 1 2 ریس ٹو پاور این پلاس 1 جی سٹوڈینٹس سب سے پہلے ہم basic step کرتے ہیں اس کا جس میں ہم چیک کرتے ہیں کس کے لیے 4 n equal to 1 کے لیے جی 1 کے لیے دیکھتے ہیں answer ہمیں کیا ملتا ہے 3 into 1 plus 1 اور 2 ریس ٹو پاور 1 plus 1 جی 5 یہ آئے گا ہمارے پاس 3 ریس ٹو پاور 3 plus 1 4 اور یہ آئے گا 2 ریس ٹو پاور 2 یہاں پہ 2 آئے گا جی اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آئے گا 81 اور یہ آئے گا 4 تو یہ ہمارے پاس 85 آئے گا it means that 5 ڈیوائیڈ کرتا ہے 85 کو جی so it is true for n equal to 1 اب ہم کیا کریں گے suppose کریں گے کہ یہ for n کے لیے for k کے لیے true ہے تو ابھی ہم induction step کرتے ہیں induction step جس جس میں ہم کیا کرتے ہیں suppose کرتے ہیں it is true کس کے لیے اور 2 ڈیوائیڈ پاور k پلاس 1 اگر اگر یہ اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی integer ہوگا جو ہم factor کے طور پر لکھ سکیں گے so there exist an integer suppose نام رکھتے ہیں m کیسا ہوگا such that g اس کو ہم write کر سکتے ہیں 3 raise to power k 3 k plus 1 plus 2 raise to power k plus 1 یہ ہوگا 5 اور some factor جی students اگر تو یہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو divisibility کی definition کے تحت کوئی نہ کوئی integer ہے ہم اس کو factor کے طور پر لکھ سکتے ہیں suppose اس کا نام 1 رکھتے ہیں جی اب ہم تھرڈ اور لاست سٹیپ میں کیا کرنا ہے اس سٹیٹمنٹ کو پروف کرنا ہے کہ k plus 1 کے لیے بھی true ہے no we want to show that it is true for n equal to k plus 1 g اس کے لیے کیا کرتے ہیں consider کریں گے k کی جگہ پہ کیا write کریں k plus 1 تو یہ ہمارے پاس آئے گا 3 raise to power 3 اس کی جگہ k plus 1 then plus 1 as it is plus 2 raise to power k plus 1 اور plus 1 g students ہم right hand side پہ ایک factor یہ بنانا چاہتے ہیں تاں کہ اس کی value کو put کر سکے تو ہم کیا کریں سب سے پہلے دیکھیں اس کو لکھا جا سکتا ہے 3 3 کو multiply کرتے 3 k plus 3 اور plus 1 as it is ٹھیک ہے اسی طرح students اس کو بھی لکھ سکتے ہیں 2 into 2 raised to power k plus 1 کیونکہ ہمیں 2 k plus 1 چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اس plus 1 میں یہ add نہیں کریں گے بلکہ اس کو separate کریں گے اور اس میں سے separate ہم نے کیا کرنا ہے جی 3 k plus 1 کیونکہ ادھر ہمیں چاہیے 3 k plus 1 تو اس کا مطلب ہے یہ 3 k plus 1 اور 3 raised to power 3 into 3 k plus 1 ایسے ہم ڈکھ سکتے ہیں plus 2 raised to power k plus 1 جی سٹوڈینٹس اب کیا کریں گے بلکل last lectures میں ہم کرتے آ رہے ہیں اس میں factor add اور subtract کریں گے یہ بنانے کے لئے جی کیسے کریں گے دیان سے سمجھئے گا 3 raised to power 3 ہے اور into 3 raised to power 3 k plus 1 اب دیکھیں 3 k plus 1 ہمیں چاہیے first term اس کا مطلب ہے 3 raised to power 3 common آئے گا تو یہ remaining value رہے گی اور چاہیے بھی plus میں تو پہلے ہم plus کرتے 3 raised to power 3 تا کہ یہ common لے سکیں اور یہ پہلی term آ جائے یہ common آئے گا تو دوسری term to power k plus 1 تو یہ ہم نے خود سے لکھی ہے تو minus بھی کر دیں 3 raised to power 3 into 2 k plus 1 اور یہ بھی ہم as it is لکھ دیتے ہیں 2 into 2 raised to power k plus 1 جی سپرینٹس اب کیا کریں گے اس میں چیک کریں اس میں common آ رہا ہے 3 raised to power 3 جی یہ common ہم نے لے لیا اور ہمارے پاس جو remaining value ہے 3 raised to power 3 k plus 1 اور plus 2 raised to power k plus 1 اور اس میں common کیا آ رہا ہے 2 raised to power k plus 1 اور اس ہی طرح جو remaining value ہے ہمارے پاس آئے گی 3 cube اور then minus 2 جی students I hope کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہے جی اب کیا کریں گے اس کی value پٹ کرتے ہیں 5 m یہ جگہ 5 m اور اس میں minus 2 raised to power k plus 1 اور یہ 27 minus 2 جی students یہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے from 1 سے value کو put کیا ہے جی اب کیا کریں گے اب ہمیں چاہیے 5 common کیونکہ 5 کا multiple ہم نے بنانا ہے تو چیک کریں 5 common ہمیں مل رہا ہے 5 m minus 2 raised to power k plus 1 اور یہ بن گیا 25 جی تو 5 دونوں میں common لے سکتے ہیں 5 common آگیا اور باقی کیا بچے گا جی 3 raised to power 3 اور m minus اس میں 2 raised to power k plus 1 into 5 جی students اور یہ دیکھیں اس میں q شنٹ تو کوئی ہے نہیں جس سے ہم یہ کہ سکھیں کہ یہ انٹیجر نہیں ہے تو یہ سارا کیا ہے ایک انٹیجر ہے it means that ہم اس کو t کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں where t کیا ہے 3 cube m minus 2 raised to power k plus 1 dot 5 belongs to z g students تو یہ ہمیں required تھا 3 raised to power k plus 1 plus 1 plus 2 k plus 1 plus 1 4 n greater than equal to 1 یہیں ہم نے proof کرنا تھا جی سٹورنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو اس سیریز میں جتنے بھی problem کر رہے ہیں ان کی سمجھ آ رہی ہے اور ان کو آپ note بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارے ہی problem examination point of view سے بہت important ہیں تو next problem تک کے لئے اللہ حافظ